ایک بڑا شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا اتفاق سے بوگی خالی تھی پھر آٹھ دس لڑکے اس بوگی میں سوار ہوئے اور بیٹھ کر تفریح کرنی شروع کر دی ایک نے کہا آؤ زنجیر کھینچے ایک اور نے کہا اس جرم پر پانچ سو روپے جرمانہ اور چھے ماقیب کی سزا لکھی ہے تیسرے نے کہا ہم بہت سارے لوگ ہیں پانچ سو روپے چندے کر کے جمع کروا دیں گے چندہ جمع کیا گیا تو پانچ سو کی بجائے ایک ہزار دو سو روپے جمع ہو گئے جس میں پانچ سو کا ایک نوٹ پچاس کے دو نوٹ باقی سب ایک سو کے نوٹ تھے چندہ پہلے لڑکے نے جیب میں رکھ لیا زنجیر کھینچنے سے پہلے ایک بولا اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے گے کہ بوڑے نے اسے کھینچا تھا تب اپنے کو پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور ان روپیوں سے پارٹی کریں گے بوڑے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بچوں میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا ہے اب مجھے کیوں پھسا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے اور زنجیر کھینچ لی گئی ٹرین رک گئی تھوڑی دیر میں ہی ٹی ٹی کانسٹیبل کے ساتھ آیا تو لڑکوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اس بوڑے نے زنجیر کھینچی ہے ٹی ٹی نے بوڑے سے کہا جی بزرگو اپنے زنجیر کیوں کھینچی ہے ہاتھ جوڑ کر بوڑے نے کہا جناب میں نے زنجیر کھینچی ہے لیکن میں بہت بے بس تھا انہوں نے پوچھا ایسی کیا مجبوری تھی بوڑے نے کہا میرے پاس صرف ایک ہزار دو سو روپے تھے جو ان لڑکوں نے چھین لیے اور اس پہلے لڑکے نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں اس میں پانچ سو کا ایک نوٹ پچاس کے دو نوٹ اور باقی سب ایک سو کے نوٹ ہیں اب ٹی ٹی نے کانسٹیبل سے کہا ان کی تلاشی لو جیسا اس بوڑے نے بتایا تھا اس لڑکے کی جیب سے ایک ہزار دو سو روپے اسی ترتیب سے برامد ہوئے جو بوڑے کو واپس کر دیے گئے اور لڑکوں کو اگلے اسٹیشن میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے لڑکوں نے بوڑے کو گھورا تو بوڑے نے اپنی سفید داری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا جی یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے ہیں پولیس اسٹیشن پہنچ کر لڑکوں کی خوب اچھی طرح دھولائی کی گئی لڑکے بار بار پولیس والوں سے یہی کہتے رہے کہ ہم نے اس بوڑے کے پیسے نہیں لیے لیکن کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا اس دن کے بعد سے لڑکوں نے یہ اہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی بزرگ آدمی کو تنگ نہیں کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت بھی ان کی نگاہ میں بڑھ گئی موسیقی